السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں کے خیریل سے ہوں کے آج میں آپ کو انسٹینٹ مکس دال بنانا سکھاؤں گی وہ بھی صرف پانچ منٹ میں آپ لوگوں کو کوئی انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی صرف پانچ منٹ لگیں گے اور آپ لوگوں کی دال تیار ہو جائے گی تو سب سے پہلے میں نے کڑھائی میں آئل دے دیا اس میں دو عدد پیاز ڈال دیئے پیاز کو تھوڑا سا سوفٹ کر دیں گے تھوڑا سا اس کا کلر چینچ ہوڑنے تک پکائیں گے اس کے بعد چلیں گے نیکس ٹیپ کی طرف تو دو سے تیر منٹ میں پیاز کو سوفٹ کر دیتی ہوں اس کے بعد نیکس ٹیپ کی طرف چلتی ہیں پیاز ہمارے تھوڑے سے سوفٹ ہو چکے ہیں اب میں اس میں تین سے چار حدر ٹیمارٹر ڈال دوں گی تھیک ہے آپ لوگوں نے ٹیمارٹر کو ایسا باریک کٹ لینا ہے تین سے چار حدر میں نے اس میں ٹیمارٹر ڈال دیا ٹیمارٹر آپ لوگ جتنے کڑھیں گے اتنا سبردست اس میں ٹیسٹ آئے گا ٹیمارٹر بھی ہمارے سوفٹ ہو چکے ہیں اس میں ادھرک لیسن کا پیسٹ دار دیں گے ڈیٹ چمچ کے قریب ادھرک لیسن کا پیس ڈال دیں گے خوشبو آنے تک اس کو پکائیں گے اس کے بعد چلیں گے نیکس ٹیپ کی طرف تو دو منٹ خوشبو آنے تک پکاتے ہیں ادھرک لیسن کی خوشبو آنا شروع ہو چکی ہے اب ہم اس میں باقی کے مسالے آئٹ کریں گے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں اس میں ڈال دیں گے لال مرچوں کا پاوڈر ہلتی پاوڈر دھنیا پاوڈر ہسپے زائی کا نمک زیڑا گرہ مسالہ پاوڈر اور جو ہیں آپ لوگ اس میں کلونجی بھی ایٹ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو پسند ہو میں نے ایٹ نہیں کی اپشنل ہے ایٹ کرنا چاہیں تو کریں منہ سٹیپ کو سکیپ کر دیں اچھی طرح سے آپ لوگوں نے اس کو بھوننا ہے اوئل کے اوپر آنے تک اس کو بھونیں گے اس کے بعد چلیں گے نیکس ٹیپ کی طرف تو اوئل اوپر آنے تک میں اس کو بھونتی ہوں اوئل اوپر آ چکے ہیں ماشاءاللہ سے اب ہم اس میں ڈال ایٹ کر دیں گے دو طرح کی میں نے ڈال دے لی موں اور مسور کی ٹھیک ہے تمام ڈال میں نے اس میں ڈال دی ہے اچھی طرح سے آپ لوگوں نے چمچ کو چلانے ہیں اور آپ لوگوں نے یہ یاد رکھنا ہے ڈال کو گلانے کے لیے آپ لوگوں نے لکڑی کا چمچ ایٹ کرنا ہے پانچ سے چھے عدد میں نے اس میں ہری مرچیں ایٹ کر دیں اور اچھی طرح سے میں نے تمام چیزوں کو بھوننا ہے اور آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اب ہی سے ہی یہ ڈال ہمارے گلنا شروع ہو چکی ہے ٹھیک ہے کچھ ٹپس بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو آپ لوگ پوری ویڈیو کو اور سے دیکھا کریں جو کہ آپ لوگوں کے لیے زبردست بھی ہیں تو تھوڑا سا میں نے اس میں حسبے زبرت پانی ایٹ کر دیا اور اس کو پانچ منٹ کے لیے کبر کر کے پکائیں گے جو میں نے آپ لوگوں کہا تھا کہ پانچ منٹ میں تیار ہوگی تو پانچ ہی منٹ میں یہ تیار ہوگی تو پانچ منٹ میں اس کو کبر کر کے پکاتی ہوں اس سے پہلے اس کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے ہرہ دنیا اس میں ایڈ کر دیں تو ویٹ کر دیں پانچ منٹ کے بعد ماشاءاللہ سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ڈال ہماری انسٹنٹ ڈال بلکل تیار ہو چکی ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت زبردست اب ہم اس میں گرہ مساءاللہ پاوڈر ڈال دیں گے گرہ مساءاللہ پاوڈر آپ لوگوں نے ڈال دینا ہے اور اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے یہ دیکھیں کتنی زبردست اس کی لوگ کا آ رہی ہے اور کتنی زبردست یہ گل چکی ہے ٹھیک ہے اور اس میں اب ہم لوگ ایڈ کر دیں گے اس کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے ہرہ دنیا ہرہ دنیا بھی آپ لوگوں نے اس میں ایڈ کرنا ہے اس سے اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے ہرہ دنیا بھی ضرور ایڈ کرنا ہے اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے مکسنگ بھی آپ لوگ زبردست کیا کر رہے ہیں تو چلتے ہیں فائنل لک کی طرح فائنل لک آ چکی ہے ماشاءاللہ سے ہماری انسٹینٹ مکس تال بلکل تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی زبردست گاڑی گاڑی اور بلکل گل چکی ہے پانچ منٹ میں تو آپ لوگوں نے میری اس ریسی پی کو ٹرائے ضرور کرنے مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دینے اگر آپ لوگوں کو میری ریسی پی پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں کل نیو ریسی پی کے ساتھ حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ